اس کا اس مہاماری میں ویکسن ایک سمادھان نکل کے آ رہا ہے ویکسن جن لوگوں کو لگی ہے ان کا ایک طرف کرونا نہیں ہوتا یا جن کو ہوتا ہے ان لوگوں کو مائلڈ ہوتا ہے ان میں سے ادھکتر لوگوں کو اسپتال کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر اسپتال کی ضرورت پڑے بھی تو ان کی بیماری سیریس نہیں ہوتی ایسا دیکھنے میں آیا ہے تو کرونا ایک طرح سے اگر ویکسن سب کو لگ جائے تو کرونا ایک آرڈینری بیماری کی طرح ہو جائے گی اگر ہوگی بھی تو ٹھیک ہو جائے گی انگلینڈ میں یونائٹڈ کینگڈم میں ابھی کچھ مہینے پہلے تک کرونا کا اتنی ہی جبردست کہر تھا جیسے اب بھارت کے اندر ہے اور وہاں انہوں نے ویکسن بہت بڑے سطر کے اوپر اپنے لوگوں کو لگائی تو کرونا کے اندر اس لہر کے کم ہونے کا ختم ہونے کا ایک بہت بڑا کارن ایکسپرٹس ویکسن کو مانتے ہیں کہ جس انٹینسٹی کے ساتھ اگرسیونس کے ساتھ کرونا ویکسن لگائی گئی انگلینڈ میں اس کا کرونا کی لہر کو ختم کرنے میں بڑا یوگدان رہا ویکسن کے ایک نرماتہ نے کہا ہے کہ وہ راجے سرکاروں کو چار سو روپے میں دیں گے دوسرے نرماتہ نے کہا ہے کہ وہ راجے سرکاروں کو چھ سو روپے میں دیں گے اور کندر سرکار کو دونوں ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو روپے میں دیں گے میری امید ہے کہ اس کو ایک ہی پرائیس ہونا چاہیے الگ الگ پرائیس نہیں ہونے چاہیے ان میں سے ایک نرماتہ کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ ڈیڑھ سو روپے میں جب وہ کندر سرکار کو دے رہے ہیں تو اس میں بھی ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو اگر ڈیڑھ سو روپے میں بھی ان کو فائدہ ہے اس میں نقصان نہیں ہے تو چار سو روپے میں اور چھ سو روپے میں تو بہت زیادہ فائدہ ہے یہ سمیں ایسا ہے جو کی انسانیت کو مدد کرنے کا سمیں ہے یہ سمیں ایسا ہے جو پروفٹ کمانے کا سمیں نہیں ہے دیش بھر کے اندر کندر سرکار نے کئی دوائیوں کے پرائیسز کے اوپر کیپ لگائے الگ الگ راجی سرکاروں نے ہسپٹلز کے پرائیسز کے اوپر کیپ لگائے کہ اسپطال جو ہیں اس سے زیادہ نہیں لے سکتے دام اس چیز کے اس چیز کے اتنے لیں گے ایسے سمیں میں جب سارا دیش مل کے کرونا کی لڑائی لڑ رہا ہے میں سمجھتا ہوں ایک طرف میں ویکسین مینیفیکچررز سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک طرف وہ خود بھی اس پرائیس کو خود با خود ڈیڑھ سو روپے پہ لے آئیں گے پوری جندگی پڑی ہے پروفٹ کمانے کے لیے یہ ٹائم کرونا جب مہماری اتنے بڑے سطر پہ فیلی ہوئی ہے لوگوں سے یہ پروفٹ کمانے کا ٹائم نہیں ہے میں کندر سرکار سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑے تو اس کی کیپنگ کی جائے اور اس پرائیس کو کم کیا جائے ایک بات کی اٹھارہ سال سے اوپر کی عمر پہ ابھی لگایا جا رہا ہے لیکن اس مہماری کے دوران ہم نے دیکھا کہ ہمارے اٹھارہ سال سے کم عمر کے جوان اور بچے بھی اس میں بہت زیادہ سنکرمت ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے تو ان کے لیے بھی اب ہم سوچنے کا ٹائم آ گیا ہے کہ اگر یہی ویکسینز ان کو بھی لگائی جا سکتی ہیں ان کے لیے بھی سیف اور افیکٹیو ہیں تو یہی ویکسین لگائی جائیں اور اگر یہ ویکسینز ان کو نہیں لگائی جا سکتی دوسری ویکسینز کی ضرورت ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جلد دوسری ویکسینز بھی ایجاد ہوں گی جو بچوں کو بھی لگائی جا سکیں ان کو بھی سیف ہو اور افیکٹیو ہو ڈلی میں اوکسیجن بیڈز بڑھانے کا اس ٹائم بہت بڑے سطر پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ابھی ابھی میں رادہ سوامی ستسنگ بیاس کے وہاں پہ جو ایک سینٹر بنایا گیا ہے اس کا معاینہ کر کے آ رہا ہوں دس بجے وہ مریضوں کے لئے کھول دیا گیا ہے لگ بگ پانچ سو بیڈز شروع کیے جا رہے ہیں آج ڈیڑھ سو بیڈز ہیں اگلے ایک دو دن میں پانچ سو بیڈز ہو جائیں گے اس کے دو چار دن کے اندر اس کو دو ہزار بیڈز تک اور پھر پانچ ہزار بیڈز تک لی جائے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ وہیں پہ دو سو بیڈز کا آئی سیو بھی تیار کر رہے ہیں رادہ سوامی ستھ سنگ نہیں اور تمہیں امید اسی طرح سے پورے دلی کے اندر کئی جگہ فیسیلٹیز گریئٹ کی جارہی ہیں آکسیجن دلی میں ایک کروڑ چوتیس لاکھ ویکسین خریدنے کو منظوری مل گئی ہے بڑی خبر یہ وقت انسانیت کا وقت ہے یہ احساس کراتے نظر آئے کہ جو لوگ اس وقت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے منافقہ مانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے پورا وقت پڑا ہے لیکن اس بیچ آپ لوگ مدد کے لیے آگے آئیے اٹھارہ سے اوپر لوگوں کو فری ویکسین کی بات دلی کے مکہ منتری ارونکیر جیوان کی طرف سے کہی گئی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دلی میں ایک کروڑ چوتیس لاکھ ویکسین خریدنے کو منظوری مل گئی ہے مرنے لیے آئے کہ اٹھارہ سال سے اوپر کی عمر کے لوگوں کو فری ویکسین دی جائے گی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جلد سے جلد اور بڑے سطر کے اوپر کیسے لوگوں کو ویکسین کیا جائے اس کا پورا پلان تیار کیا جا رہا ہے آج صبح ہم لوگوں نے دلی میں ایک کروڑ چوتیس لاکھ ویکسین خریدنے کی منظوری دیئے ہم کوشش کریں گے کہ یہ جلد سے جلد ویکسین خریدی جائے اور لوگوں کو لگائی جائے اس مہاماری میں ویکسین ایک سمادھان نکل کے آ رہا ہے ویکسین جن لوگوں کو لگی ہے ان کا ایک طرف کرونا نہیں ہوتا یا جن کو ہوتا ہے ان لوگوں کو مائلڈ ہوتا ہے ان میں سے ادھکتر لوگوں کو اسپتال کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر اسپتال کی ضرورت پڑے بھی تو ان کی بیماری سیریس نہیں ہوتی ایسا دیکھنے میں آیا ہے تو کرونا ایک طرح سے اگر ویکسین سب کو لگ جائے تو کرونا ایک آرڈینری بیماری کی طرح ہو جائے گی اگر ہو بھی ہوگی بھی تو ٹھیک ہو جائے گی انگلینڈ میں بھارت کے اندر ہے اور وہاں انہوں نے ویکسین بہت بڑے سطر کے اوپر اپنے لوگوں کو لگائی تو کرونا کے اندر اس لہر کے کم ہونے کا ختم ہونے کا ایک بہت بڑا کارن ایکسپرٹس ویکسین کو مانتے ہیں کہ جس انٹینسٹی کے ساتھ اگرسیونس کے ساتھ کرونا ویکسین لگائی گئی انگلینڈ میں اس کا کرونا کی لہر کو ختم کرنے میں بڑا یوگدان رہا ویکسین کے ایک نرماتہ نے کہا ہے کہ وہ راج سرکاروں کو چار سو روپے میں دیں گے دوسرے نرماتہ نے کہا ہے کہ وہ راج سرکاروں کو چھ سو روپے میں دیں گے اور کندر سرکار کو دونوں ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو روپے میں دیں گے میری امید ہے کہ اس کو ایک ہی پرائیس ہونا چاہیے الگ الگ پرائیس نہیں ہونے چاہیے ان میں سے ایک نرماتہ کا میں انٹریویو دیکھ رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ ڈیڑھ سو روپے میں جب وہ کندر سرکار کو دے رہے ہیں تو اس میں بھی ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو اگر ڈیڑھ سو روپے میں بھی ان کو فائدہ ہے اس میں نقصان نہیں ہے تو چار سو روپے میں اور چھ سو روپے میں تو بہت زیادہ فائدہ ہے یہ سمیں ایسا ہے جو کی انسانیت کو مدد کرنے کا سمیں ہے یہ سمیں ایسا ہے جو پروفٹ کمانے کا سمیں نہیں ہے دیش بھر کے اندر کندر سرکار نے کئی دوائیوں کے پرائیسز کے اوپر کیپ لگائے الگ الگ راجے سرکاروں نے ہاؤسپٹلز کے پرائیسز کے اوپر کیپ لگائے کی اسپتال جو ہیں اس سے زیادہ نہیں لے سکتے دام اس چیز کے اتنے لیں گے اس چیز کے اتنے لیں گے ایسے سمیہ میں جب سارا دیش مل کے کرونا کی لڑائی لڑ رہا ہے میں سمجھتا ہوں ایک طرف میں ویکسن مینی فیکچرر سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک طرف وہ خود بھی اس پرائیس کو خود بخود ڈیڑھ سو روپے پہ لے آئیں گے پوری جندگی پڑی ہے پروفٹ کمانے کے لیے یہ ٹائم کرونا جب ہماری اتنے بڑے سطر پہ فیلی ہوئی ہے لوگوں سے یہ پروفٹ کمانے کا ٹائم نہیں ہے میں کندر سرکار سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑے تو اس کی بھی کیپنگ کی جائے اور اس پرائیس کو کم کیا جائے ایک بات کی اٹھارہ سال سے اوپر کی عمر پہ ابھی لگایا جا رہا ہے لیکن اس مہماری کے دوران ہم نے دیکھا کہ ہمارے اٹھارہ سال سے کم عمر کے جوان اور بچے بھی اس میں بہت زیادہ سنکرمت ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے تو ان کے لیے بھی اب ہم سوچنے کا ٹائم آ گیا ہے یہ اگر یہی ویکسینز ان کو بھی لگائی جا سکتی ہیں ان کے لیے بھی سیف اور افیکٹیو ہیں تو یہی ویکسین لگائی جائیں اور اگر یہ ویکسینز ان کو نہیں لگائی جا سکتی دوسری ویکسینز کی ضرور ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جلد دوسری ویکسینز بھی ایجاد ہوں گی جو بچوں کو بھی لگائی جا سکیں ان کو بھی سیف ہو اور افیکٹیو ہو دلی میں اہااںsub بیڈز بڑھانے کا اس ٹائم بہت بڑے سطر پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ابھی ابھی میں رادہ سوامی سچنگ بیاس کے وہاں پہ جو ایک سینٹر بنایا گیا ہے اس کا معاینہ کر کے آ رہا ہوں آج صبح صبح دس بجے وہ مریضوں کے لئے کھول دیا گیا ہے لگ بگ پانسو بیڈز شروع کیے جا رہے ہیں آج ڈیڑھ سو بیڈز ہیں اگلے ایک دو دن میں پانسو بیڈز ہو جائیں گے اس کے دو چار دن کے اندر اس کو دو ہجار بیڈز تک اور پھر پانچ ہجار بیڈز تک لی جائے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ وہیں پہ دو سو بیڈز کار نے نرنے لیا ہے تو دلی کے سیم اربند کے جیبال نے اٹھارہ سے اوپر کی عمر والے لوگوں کے لئے مفت ویکسن کی گوشرا کر دی ہے چلیے نویڈا کا رکھ لیتے ہیں نویڈا سہم خبر آرہی آپ کو بتاتے کہ نویڈا کے بنائک ہسپٹل میں آکسیزن کی کمی ہو چکی ہے بنائک ہسپٹل میں ایک سے دو گھنٹے کی ہی محض آکسیزن بچی ہے ابھی اسپطال میں پچاس مریض بھرتی ہے پیتیس مریضوں کو آکسیزن کی سخت ضرورت ہے نون کوویڈ اسپطال ہے بنائک ہسپٹل لیکن پیتیس مریض اس ہسپٹل میں ایسے ہیں جنہیں سخت آکسیزن کی ضرورت ہے نون کوویڈ اسپطال ہے یہ بنائک ہسپٹل نویڈا کے سیکٹر اٹھارہ کے پاس یہ پڑھتا ہے بنائک ہسپٹل لیکن اہم خبر یہ آ رہی ہے کہ اب بنائک ہسپٹل میں بھی نویڈا کے آکسیزن کی کمی کی خبر ہے محض اس ہسپٹل میں ایک سے دو گھنٹے کی آکسیزن بچی ہے اور یہاں پر آپ کو ہم بتا دیں کہ ابھی اسپطال میں پچاس مریض بھرتی ہے اور ان پچاس میں سے جو آکڑا ہے پیتیس مریضوں کا وہ ایسا ہے جنہیں آکسیزن کی سخت ضرورت ہے لیکن اس اسپطال کے پاس صرف ایک سے دو گھنٹے کی آکسیزن بچی ہوئی ہے تو آکسیزن کی قلط لگتار دلی سے سامنے آ رہی ہے لگتا تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ کیسے لوگ اس بار یہ کبھی نہیں سوچ ہوگا کہ آکسیزن کے لیے بھی لائن لگانی پڑے گی لیکن اس بار لمبی لمبی قطار ہے آکسیزن سلینڈر کے ساتھ لوگوں کی دیکھی جا رہی ہیں فلحال بنایک ہسپطال سے یہ اہم کبر اسپطالوں میں لگتا رہا ہاکار مچا ہوا ہے کیونکہ سبھی جگہ آکسیزن کی قلط سے اسپطال جوز رہے ہیں تو نون کوویڈ اسپطال ہے بنایک ہسپطال جس کا بھی فلحال ہم ذکر کر رہے ہیں پر بتا دیں آپ کو بنایک ہسپطال میں بھی آکسیزن کی کمی کے خبر آ رہی ہے اس اسپطال میں صرف ایک سے دو گھنٹے کی آکسیزن بچی ہوئی ہے لیکن اس اسپطال میں ابھی بھی پچاس مریض بھرتی ہیں اور پچاس میں سے پیتیس مریض ایسے ہیں جنہیں آکسیزن کی سخت ضرورت ہے فلحال رکھ رہا ہی آپ ایک چھوڑ سے بریک کے لیے بننے رہی آپ انڈر نیوز کے ساتھ یہ سب تمہیں خود خریدنے کی کیا ضرورت ہے دیپی کا پادو کون ہونے کا کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے ابھی جلدی سے فریج میں سیٹ کرتو گھر میں رنڈی سنگھ ہونے کا بھی کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے